پہلے دن سے میں نے یہ اسٹینڈ لیا تھا سابیر بھائی آپ اندر تھے اور باقی تمامی لوگ اندر تھے پہلے دن سے میرا یہ اسٹینڈ تھا کہ کوئی کتنا بھی الزام لگائیں ہم لوگ کسی کے خلاف نہیں بولیں گے اور ہم لوگوں نے خلاف نہیں بولا سیاسی طور پر شہر کے اندر اکتلاف نظر آئے اس کے لیے ہم لوگوں نے نہیں بولا اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ آخری تک نہ بولے تو اس معاملے کے اندر میری اپنی کوشش یا ہماری اپنی پائٹی کی کوشش یہی رہے گی کہ یہ اکتلاف نہ بتاتے ہوئے نہ کرتے ہوئے ہم لوگ تمامی لوگوں کو یہاں بیٹے ہیں ایسا نہیں کہ ہم نے جن کو چھوڑایا ان کو نہیں تمامی لوگ جو بارہ نومبر کے اندر جیل میں تھے چھاہے انہوں نے اور بھی لوگوں نے مدد کی میں نے اس سے بھلے پریس کے اندر دوسری پائٹیوں نے جو مدد کی ان کا نام لیا جو لوگوں کبھی تاؤن رجو وقلہ کا میں نے ان کا بھی نام لیا اس کے اندر کوئی دوسری کوئی برائی کی بات نہیں ہے جو لوگ نے کوشش کی بہرحال اس کی تعریف ہونا چاہیے ہے نا تو اس مد کا میں بھی ہوں اس رائے کا میں بھی ہوں آج بھی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کے لیے انہوں نے محنت کی جہد دو جہد کی ہم لوگوں نے ہمارے طور پر کی اور یہ جو بات ایک میسیج گیا کہ شہر کے لیے کہیں نہ کہیں شہر کے ذمہ داران کھلے رہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ اور آگے بھی یہ پرمپرہ برقرار رہنا چاہیے یہ کوشش تمام ہی سیاسی پارٹیوں کی یہ شہر کے اندر ہونا چاہیے تمام ہی دینی تنظیموں کی ہونا چاہیے 12 نویمبر محملے کے سلسلے میں سب کا جامن ہو گیا اس خوشی میں آپ لوگوں نے مجھے یا بلایا میرا سبکار کیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور دوسری چیز تھوڑا ٹائم لگا کوٹ کے پروسیجر میں اس کی وجہ سے تھوڑی دیری ہوئی لیکن آپ لوگوں نے جو مجھ پہ بھروسہ رکھا تھا اس میں کامیہ بھی ملی اس کی خوشی آج ہے اور یہ سب لوگ آج جم آئے میرے ستکار کے لیے اس لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہوگا شہر کے جو 12 نومبر کے اندر جو بند تھے ان کے تمامی پریوار کے لوگ اور ہمارے میڈیا کے ساتھی آج کا یہ پرگام جو مختصر رکھا گیا ہے اصل میں یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے ایک ہمارے ایڈوکیٹ مہندر صاحب جو پروپر یہ مالے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور یہ ممبئی ہائی کورٹ کے اندر پریکٹیس کر دے ہیں اور ابھی دیوالی ہے سن چل رہا ہے تیوار چل رہا ہے اس کے لیے وہ مالے گاؤں شہر آئے ہوئے ہیں اور مجھ کو جب خبر ہوئی کہ وہ مالے گاؤں شہر اپنے گھر پر آئے ہوئی دیوالی منانے کے لیے تو پھر ہم لوگوں نے ان سے بات کی کہ بھئی آپ مالے گاؤں آئے ہیں اور آپ کا جو یوگدان رہا جو آپ کی کوشش رہی ممبئی ہائی کورٹ میں تو اس کے لیے ہم تمام ہی بارہ نومبر کے ساتھی اور ام مل کر آپ کا سواگت کرنا چاہتے استقبال کرنا چاہتے شکریہ دا کرنا چاہتے اس کے لیے یہاں پر آج ان کو بلایا گیا ایڈوکیٹ آریف صاحب کو بھی منہ فون کیا تو وہ فیمیلی کے ساتھ مہاراشت سے باہر ہے عویس صاحب ان کی جگہ پر یہاں پر موجود ہے بہرحال آپ لوگوں کے سامنے گیارہ مہینے میں کیا کیا ہوا وہ تمام ہی شہر والوں کے سامنے ہیں بارہ نومبر والوں کے سامنے ہیں جو باہر تھے ان کے سامنے جو اندر تھے ان کے سامنے ہماری اپنی ذمہ داری تھی ہماری اپنی کوشش تھی ہم نے پورا کیا ایوب خان صاحب ہو میں ہو یا ہمارے تمام ہی ساتھیوں نے مل کر جتنی بھی ہمارے سے کوشش ہونا تھی ہم لوگوں نے آخری تک آپ لوگوں کا ساتھ دیا آپ لوگوں کے لیے لڑا اور آپ کو باہر لانے کے اندر مدد کی جہاں پر مالے گاؤں کوڑ کے اندر لڑنے کی بات آئی زمانت کے لیے کوشش کرنے کی بات آئی تو وہاں پر ایڈوگیٹ عاریب صاحب عویس صاحب اور ان کے پورے ساتھیوں نے مل کر ان کی ٹیم نے مکمل طور پر محنت کی جہد دو جہد کی یہاں پر کئی لوگوں کی زمانت ہوئی کئی لوگوں کی زمانت ریجیکٹ ہو گئی اور اس کے بعد جب مومبائی ہائی کوڈ کے اندر یہ معاملہ گیا تو صحیح معنوں میں ٹھیک ہمارے ساتھ تو ہمارے سنجو قدم صاحب جو وہاں کے سنیئر کانسل تو تھے لیکن پیڈیشن تیار کرنا پیڈیشن داخل کرنا بورڈ کے اوپر جلد سے جلد بورڈ کے اوپر کیس کو لانا وہاں پر محنت کرنا اور پوری نظر بنا کر رکھنا یہ ایڈوگیٹ مہندر صاحب نے وہاں پر کیا مکمل اور ہمارے سنجو قدم صاحب جب کیس کا تاریخ رہتی تھی اس سمیے پہ آ کر وہ ہمارے طرف سے کیس لڑا کرتے تھے بہرحال میں اس لئے ان کا خصوصی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں ایڈوگیٹ مہندر صاحب کا اور آریف صاحب کا اور اکتہ سیڈ کا اگر اس موقعے پر اکتہ سیڈ کو ہم بھول جائے تو ٹھیک نہیں ہوگا اکتہ سیڈ مالے گاؤں کورٹ میں بھی یا سنٹریل جن ایو بھائی کے ساتھ جانا وہ مسلسل لگے رہے اور اس کے بعد ممبئی جب جانے کی بات آتی تھی تو آریف بھائی اور اکتہ سیڈکی گاڑی کے اندر جاتے تھے اور مہندر صاحب کے پاس میں بھی جاتا تھا جب میں ممبئی آتا تھا تاریخ رہ یا نہ رہے لیکن میں ان کی چائے ضرور پیتا تھا کیونکہ جب چائے پینے کے لیے ہم میں جاتا تھا تو تمام ہی باتیں ہوتی تھی کہ بارہ نومبر کا کیا ہوگا کب ڈیٹ لگیں گی کون سے جج آ رہے بورڈ اچھا آ رہے نئی آ رہے نمبر کب لگے گا ہر طریقے کہ ہم لوگ حکمت یا عملی کرنے کی کوشش کرتے رہے بہرحال جب اللہ کو منظور تھا کہ بیلی اسی دن ہونا ہے اور سب کو بہار اسی دن آنا ہے ہماری کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے بہرحال اللہ کے طرف سے جو بھی باتیں رہتی ہیں فائنل رہتی ہیں کہ اس دن زمانت ہونے والی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ زمانت ہوئی اور سب لوگ بہار آئے اس سے پہلے بھی میں نے کہا آج دوبارہ میں اس بات بول رہا ہوں کہ مالے گاؤں شہر کی پولیس کا جو رول رہا وہ غلط رہا ایک طرفہ رہا اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہے 307 لگانا بھی غلط رہا اس طریقے کوئی چھوٹے نہیں آئے رائٹ کا گناہ ہم مان سکتے لیکن اس طریقے کے کلم لگا دینا 120B وغیرہ اور 307 وغیرہ 395 وغیرہ لگا دینا یہ بہت غلط ہوا پولیس تو کیس بنا کر فری ہو گئی لیکن ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ پولیس جذبات میں تھی گصے میں تھی کیس داخل کر دی ختم ہو گیا معاملہ لیکن کچھ لوگوں نے پولیس ڈپارمنٹ کچھ لوگوں نے پولیس آفیسران نے مالے گاؤں کوڈ کے اندر برابر یہ کوشش کی کہ زمانت کسی بھی طریقے سے رد ہو جائے دو تین موقع سے مائے بھی کوڈ کے سامنے بیٹھا ہال کے اندر اور جب میں دیکھتا رہا وکیل جو ہمارے وکیل تھے آری بھائی باقی وکیل لوگ ایرگومنٹ آتا گھنٹہ کرتے تھے تو آئے وہ دو گھنٹہ ایرگومنٹ کرتا تھا یہ بڑی تاجیب کی بات تھی جبکہ رائٹنگ میں سید آخل ہو جاتا تھا لیکن اس کے بعد وہ ایرگومنٹ کھڑے رہے کہ دو دو گھنٹہ ایرگومنٹ کرنا اور کوڈ کو دشا بھول کرنے کا کام کیا گیا میرا اس پشٹ آرو کل بھی تھا آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا ابھی ہمارے کچھ ساتھی فرار میں ہیں اجیو لسن والا وغیرہ ان کی بھی زمانت یہاں رد ہوئی مومبائی ہائی کوڈ نے رد کی اب مومبائی ہائی کوڈ کے اندر رد کیوں ہوئی تو بتایا یہ گیا پولیس ڈپارمنٹ کی طرف سے کوڈ کے اندر کوڈ کو مومبائی ہائی کوڈ کو کہ اجیو لسن والا فاروق کالیا وغیرہ ان کے 164 کا بیان فریادی نے مالے گاہ کوڈ میں جج کے سامنے دیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ گھٹنا کو انجام دیا دیکھو ایک چکلس والی بھات بولو انٹریسٹک بار یہ ہے کہ جس کے اوپر 164 کا بیان کا ریپورٹ وہاں انہوں نے رکھا جو ایفائیر کے اندر انہوں نے بتایا کہ 164 کا بیان ان لوگوں کے خلاف میں دیا گیا ہے اتفاق سے وہ سی آر کے اندر وہ ایفائیر کے اندر اجیو لسن والا وغیرہ کا نام ہی نہیں ہے یعنی یہ طریقے سے اگر ہائی کورٹ کی دشا بھول اگر پولیس کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بھی پنیس میڈ ملنے ہی چھائیے خیر وہ آگے کا بھاگ ہے ایک ٹیمی کیس فائنل ہو جائے سب زمانت پر باہر آ جائے تو تمام ہی مٹریل لے گر وکیل صاحب اپنے کو ایک پیڈیشن ان کے خلاف بھی ڈالنا پھلے گا ہے نا جہاں پر نائنساپی ہوگی جہاں پر ہتیہ چھار ہوگا چاہے وہ پولیس کرے یا کوئی بھی کرے تو ہمارا بھی سمجھتاں نے ہم کو بھی پورا پورا ادھکار دیا ہے کہ نائنساپی کے خلاف میں بولنا چاہیے اور اس کے لئے اب ہم کو اس کی بھی تیاری رکھنا چاہیے اور اس کے بھی وکیل آپی رہے گے تو یہ جو بات ہے کہ تمام ہی چیزیں جو قانونی طور پر ہم نے لڑا بہرحال پہلے دن سے میں نے یہ اسٹینڈ لیا دسابیر بھی آپ اندر تھے اور باقی تمام ہی لوگ اندر تھے پہلے دن سے میرا یہ اسٹینڈ تھا کہ کوئی کتنا بھی الزام لگائے ہم لوگ کسی کے خلاف نہیں بولیں گے اور ہم لوگوں نے خلاف نہیں بولا سیاسی طور پر شہر کے اندر اقتلاف نجر آئے اس کے لئے ہم لوگوں نے نہیں بولا اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ آخری تک نہ بولے ہاں اگر سیاسی طور پر کوئی ہمارے خلاف اسٹینڈ لے گا تو سیاسی طور پر اس کا جواب پی ہم دیں گے لیکن ہماری کوشش یہی ہونا چاہیے آخری تک اور ہے ابھی بھی کہ ابھی تو زمانت پر یہا ہوئے لیکن ابھی ٹرائل چلنے والا ہے ابھی ٹرائل چلنے والا ہے ابھی بورڈ پہ کیس آئے گا چارج فریم ہوگا وٹنیس ہوگے کیس چلے گی بیس ہوگی اس کے بعد باعزت بری ہونا چاہیے اس کی ہماری کوشش جاری رہنا چاہیے تو اس معاملے کے اندر میری اپنی کوشش یا ہماری اپنی پائٹی کی کوشش یہی رہے گی کہ سب یہ اقتلاف نہ بتاتے ہوئے نہ کرتے ہوئے ہم لوگ تمامی لوگوں کو یہاں بیٹے ایسا نہیں کہ ہم نے جن کو چھڑایا ان کو نہیں تمامی لوگ جو بارہ نومبر کے اندر جیل میں تھے چھے انہوں نے اور بھی لوگوں نے مدد کی میں نے اس سے بھلے پریس کے اندر دوسری پائٹیوں نے جو مدد کی ان کا نام لیا جو لوگوں کبھی تاؤن رجو وکلا کا میں نے ان کا بھی نام لیا اس کے اندر کوئی برائی کی بات نہیں ہے جو لوگ نے کوشش کی بہرحال اس کی تعریف ہونا چاہیے ہے نا تو اس مد کا میں بھی ہوں اس رائے کا میں بھی ہوں آج بھی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کے لیے انہوں نے محنت کی جہد دو جہد کی ہم لوگوں نے ہمارے طور پر کی اور یہ جو بات ایک میسیج گیا کہ شہر کے لیے کہیں نہ کہیں شہر کے ذمہ داران کھلے رہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ اور آگے بھی یہ پرمپرہ برقرار رہنا چاہیے یہ کوشش تمامی سیاسی پارٹیوں کی یہ شہر کے اندر ہونا چاہیے تمامی دینی تنظیموں کی ہونا چاہیے بہرحال وکیل صاحب یہ شہر کی پرمپرہ ہے اور وشیش روپ سے خصوصی طور پر مسلم سماج کی یہ دھارمک پرمپرہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی مدد کیا تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا آبار ویکت کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی لیکن مسلم سماج کی بھی پرمپرہ اور یہ شہر کی پرمپرہ ہے کہ کسی نے اگر کام کیا ہے تو اس کا آبار ماننا چاہیے اس کے لئے اصل میں آج ہم نے آپ کو تکلیپ دیا آپ کو یہ ہم نے بلائیا ہم آپ کا شکریہ دہ کرتے آبار ویکت کرتے اور آگے بھی آپ مالے گاؤں شہر کے رائیواسی ہو چاہے وہ کوئی بھی سماج کوئی بھی دھرم کے اوپر یہ سنکٹ آئے صرف وہ مسلم سماج نہیں کوئی بھی سماج کوئی بھی دھرم کے اوپر بھی یہ سنکٹ آئے تو آپ مالے گاؤں کر ہونے کی اسیس سے آپ ہمیشہ ہمارا آئی کورڈ کے اندر برابر کام کرتے رہے گے ہمارے لئے لڑتے رہے گے یہ اپیکشہ یہ امید ہے میں آپ کا واپس آپ کا بہت بہت شکریہ دہ کرتا ہوں